دن ڈھلے جب کر کے مزدوری رضا آتا ہے با دیکھ کر ہستے ہوئے بچوں کو سکھ پاتا ہے با جب نمائیہ کامیابی چومیں بیٹے کے قدم نظر دلواتی ہے ماں سجدے میں گر جاتا ہے با ایسا لگتا ہے کہ جیسے چل رہی ہو کائنات گھٹنیوں چلتے ہوئے بچے کو جب پاتا ہے با بستی بستی گاؤں گاؤں اف تلاش رزق میں در بدر شام و سہر پھرتا نظر آتا ہے با گود کے پالوں کا مستقبل بنانے کے لیے وقت کی منڈی میں سستے دام بک جاتا ہے با ہر تمنا ہر خوشی کل حسرتیں ہر آرزو اپنے بچوں کی خوشی کے نام کر جاتا ہے با اور یہ شیر خاص طور پر سماعت فرمائیے گا آن سیحت و تعلیم و شادی کیسے ہو اولاد کی فکر کے شمشان میں چپ چاپ جل جاتا ہے با اور یہ جو ماں کے ساتھ پوری زندگی کا صلح ہم دے پاتے ہیں یہ بدقسمتی ہے یہی باپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ عمر بھر کی ساری محنت کا صلح اولاد سے فاتحہ بس فاتحہ بس فاتحہ پاتا ہے باپ یہ ازاداری کا صدقہ ہے جو برزخ میں رضا مجلسوں میں روتے ہیں ہم اور جزا پاتا ہے باپ خاص طور پر دعا فرمائیے رضا سرسیوے صاحب کے لیے کہ جن کا یہ کلام ہے اور ماں کا کلام بھی اب وہ ہمارے درمیان نہیں ایک شفیق باپ کی طرح وہ ہر پڑھنے والے سے ہر چھوٹوں سے محبت کیا کرتے تھے خدا ان کے درجات کا بلند تھا جزاک اللہ بہیا بہت ہی بہت ہی خوبصورت کلام پیش کیا آپ نے ایسے ایک بات تو بیورز باننے والی ہے کہ کچھ لوگوں کی آواز میں اتنی مٹھاس ہوتی ہے کہ جب وہ کوئی بھی کلام پیش کرتے ہیں تو وہ دل کے رکانوں کے رستے دل اور دل کے رستے روح میں بس جاتا ہے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سپیشل ٹیلنٹ سے خاص لبازہ ہے بیورز اب آپ سے اپنے گفتگو کو جاری کرتے ہوئے ایک ضروری بات آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے بسم اللہ ڈیولپرز سے ریلیٹڈ بسم اللہ ڈیولپرز ریل اسٹیٹ انڈسٹری کا ایک بڑا اور قابل اعتماد نام ہے بسم اللہ ڈیولپرز نے ہمیشہ جو کہا ہے وہ کر دکھایا ہے بسم اللہ ڈیولپرز کا ہر پروجیکٹ کامیابی کی ایک مثال ہے اور بسم اللہ ڈیولپرز کی رہائشی منصوبے جدید طرز زندگی کی روشن مثال ہے آگے جا کے میں آپ کو بسم اللہ ہاؤزنگ فیس ٹو کے بارے میں کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس بتاؤں گی لیکن ابھی بڑھتے ہیں اپنے اس سوال کی طرف جو ہم نے بریک سے پہلے چھوڑا تھا اور ہاں بریک کے بعد ہمیں جوئن کیا ہے اثر نوید کوسر نے السلام علیکم سنہ خان مصطفی بہت بہت شکریہ آپ کا ٹرکر صاحب ہم نے سوال پوچھا تھا کہ باپ کی خدمت کیسے کی جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سوال کے جواب سے پہلے چھوٹی سے ایک تشنگی رہتی اجازت ہو تو میں اس کو پورا کر دوں علامہ صاحب نے قرآن کی آیت کا حوالہ دیا تھا وہ میں آیت پڑھتا ہوں قیامت کا دین ہوگا جب ہم لوگوں کو ان کے اماموں کے حوالے سے ان کو بلائیں گے تمام انسانوں کو تو تمام انسان میں تو اچھے بورے سارے آگے اس کا مطلب امام کا لفظ یہاں کومن ہے ایک وہ شخص سے جو نیک ہے اس کی جو اوپر پیشوا چلتے جائیں گے وہ نیک چلتے جائیں گے چلتے 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 یہ نتیجہ خیز ہوں گے انبیاء پر ہر امت اپنے نبی کے پیچھے کھڑی ہو جائے گی اسی طرح جو بد ہے وہ اپنے برے پیشوا اور برے امام کی پیچھے کھڑا ہوگا چلتے 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 جو ان کا سب سے بڑا پیشوا اور امام ہے شیطان اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے تو یہ قیامت میں دو واضح صفح بن جائیں گے یہ اس کا ذکر ہے پھر آگے قرآن کی آیت ہے جس کے ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں ہم آمال نامہ دے دیں پھر وہی کامیاب اب میں آپ کے سوال جواب کی طرف آتا ہوں کہ باپ کی خدمت کیسے کی جائے اس باپ کی جس نے ہمیں ہر چیز سے زندگی سے نوازہ ہے یہ لیے کہا جاتا ہے نا کہ ایک باپ جو ہے وہ دس اولاد کو پال دیتا ہے لیکن بدقسمتی کے دس اولاد کو کرے باپ کو نہیں پال سکتا گنچوں کی چٹکنے کی صدا تھے میرے بابا پھلوں کی مہکنے کی عدا تھے میرے بابا پہنچاتے تھے ہر شخص کو جو فیض مسلسل بس قادر مطلق کی عطا تھے میرے بابا اصل میں بات یہ ہے سب سے بڑھ کر بوڑے ماں باپ کے احساس کے خیال کرنے کی ضرورت جس قدر بندہ بوڑا ہوتا ہے اس کی حساسیت بھی اتنی ہی جوانی آتی چلی جاتی ہے جب بچہ اس کی گود میں ہوتا ہے بچہ باپ کو تھپڑ بھی مارتا ہے دندی بھی کارتا ہے کئی دفعہ ذرا بڑا ہوتا ہے تو تھوڑی بہت بتمیزی بھی کر لیتا ہے باپ پرورش کے مراحل سے بچے کو گزارتا ہے اور اس کی اچھی کڑوی کسیلی میٹھی تمام باتوں کو لے کے چلتا ہے صحیح بات اور پھر وہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے باپ کہ اب باپ کتاب یہ میرا سہارہ ہے اور اس سہارے کے مقام پہ آکے اگر کوئی بیٹا کم قسمتی دکھاتے ہوئے باپ کی امیدوں کی سطح سے نیچے اتر آیا ہے تو یہ باپ کے لیے دنیا ہی جہنم بن جاتی ہے آج ہماری بہت بڑی تعداد اس بیماری میں مطلع ہے دیکھیں باپ بھی انسان ہے ماں بھی انسان ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے فوراں جڑک دیتے ہیں اس میں دیندار بھی شریک ہے بیدینوں کی بات نہیں کر رہا نمازی بھی شریک ہے دیندار نمازی وہ بھی اپنے ماں باپ کو جڑک دیتے ہیں اور واقعی ماں باپ کی غلطی بھی ہوتی ہے قرآن کہتا ہے جڑکنا نہیں ہے آخر قرآن نے یہ کیوں کہنی جڑکنا انہیں پتا ہے ماں باپ اس بڑا پہ تک پہنچ چکے ہیں اللہ کو پتا ہے جہاں ان سے بھی غلطیاں ہوں گی اور وہ حساسیت کے اس مقام پہ آتے ہیں جہاں انہیں چھوٹی سی بات اتنی بڑی لگتی ہے وہاں آپ نے جو بات کرنی ہے عدب اور احترام کے دہرے میں کرنی ہے والدین کا اس سے بڑا والدین کا خیال رکھنا کچھ بھی نہیں ہے آپ کھانا دیتے ہیں آپ باہر سے یورو بیجتے ہیں آپ ڈالر بیجتے ہیں کوئی بڑی چیز نہیں ہے آپ کی ہم نشینی سب سے بڑی چیز ہے آج ہمارے ہاں ایک بہت بڑی مسکنسپشن کیا ہے جی تو اس کے بچے اس کی بڑی خدمت کرتے ہیں کیا وہ جی دس سال سے امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں ڈالر بیجتے ہیں جی پہلے تو پانچ مرلے کی گلی میں گوال منڈی میں بیٹھے ہو تب دی ایچے کی چار کنال کی کوٹھی میں بیٹھے ہوئے ہیں جی بیٹا کب سے نہیں ہے نہیں جی وہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا وہ تو دس سال سے وہاں ڈالر جو بیج رہا ہے یہ ڈالر اس کی ہم نشینی نہیں ہے قرآن کریم بھی وَبَنِينَ شُهُودَا کی بات کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنی نعمتیں گنواتا ہے کہ ایک ناشکر انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں گنواتے ہوئے کہا تھا اس کو میں نے ہر وقت حاضر رہنے والی بیٹھے دیئے تھے لیکن یہ میرا ناشکر نکلا بات یہ ہے باب کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے اس کے احساس کی فکر کے ساتھ اس کے ساتھ وقت گزاریں ہم نشینی اختیار کریں اس کے ساتھ مجلس برپا کریں بیٹھیں اس کے ساتھ اور یہی تو پرابلم ہے بھائی کہ ہم وقت نہیں نکالتے ہم کھانا دے دیتے ہیں وہ کھانا بھائی اولڈ ہاؤس میں مل جاتا ہے ہم جڑک دیتے ہیں تو جڑکنا تو اجنبی کی طرف سے ہوتا ہے اگر بیٹھا بھی جڑک دے تو باپ کہاں جائے گا نہ ہم نشینی عدب احترام اور سب سے بڑھ کر اس کی حساسیت ان کی فیلنگز کا خیال اگر یہ کوئی کر گیا بیڑا پار ہے اس کا یہاں پہ ہم چھوٹی سی بریک کی طرف جائیں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا